السلام علیکم ویلکم بیک میں چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہماری کچن بنے ڈونلز جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزی کے بنتے ہیں چلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اب ہم لوگ نے ایک برتن میں ایک کپ روم ٹیمپریچر پر دودھ ایٹ کر دینا ہے پھر اسی کے اندر ایک کپ جو ہے وہ پی سیوی چینی ایٹ کر دینا ہے آپ جو ہے وہ چینی خود پیس کے گھر پر ڈال سکتے ہیں میں نے بھی اسی طرح پیس کر ڈالی ہے اب ہم لوگ نے اس کے اندر ایک فل ایک ڈال دینا ہے اگر ایک فریج میں پڑھا تو دس سے پندر منٹ پہلے نکال کے رکھ دینا ہے پھر وہ ایٹ کر دینا ہے دن تینوں چیزوں کو ہم لوگ نے چھتر کے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ایک سپونج ہے وینیلا آئیسن ڈال دینا ہے اس کو بھی اس کے اندر مکس کر لینا ہے دس سے پندر منٹ کے لیے مکس کر دینا ہے اب یہاں پر جو ہے ایک برتن میں ہاف کپ ہم نے نیم گرم پانی لے لینا ہے اسی کے اندر ہم لوگ نے دو سپون بھر بھر کے جو وہ ایسٹ کے ڈال دینا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جو ایسٹ ہے وہ گھٹلیاں بن جاتا ہے اس لیے یہاں پر اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور سات سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو رکھ دینا ہے اب ایک برتن میں دو کیوب ہم نے بھر کے ڈال دینا ہے اور اس کو جو میلٹ کر لینا ہے اب ہم نے یہاں پر جو ہے وہ تین کب میدہ لینا ہے آپ یہاں پر دو کب بھی لے سکتے ہیں آپ کو جتنے بنانے ہیں اسی حساب سے آپ جو میدہ لے سکتے ہیں اب یہاں پر ہاف سے تھوڑا سا کم جو ہے ہم نے اس کے اندر نمک ایٹ کر دیا ہے اس کو مکس کر لیے مکس کرنے کے بعد میلٹ کیا وہ بھر ہم نے ڈالتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے اس کے بعد ہم نے ایسٹ بنا کے جو رکھی ہوئی تھی وہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ مکس کر لینا ہے اب ہم نے جو ایک اور مکسر بنا کے رکھا ہوا تھا ملک والا اسی کے ساتھ ہم نے اس کو دو بنانا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکسر ڈالتے جانا ہے اور اس کو دو بناتے جانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہماری دو ریڈی ہو جائے گی تھوڑا سا جو ہے نا دو سٹکی ہو جائے گی اس لئے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اندر اسٹ آڈی بھی ہے پر جہا ہم رکھیں گے اس کو تو جب رائز ہونے کے بعد بلکل صحیح ہو جائے گی تو یہاں پر جو ہے یہ دو ہماری بن کے ریڈی ہو گئی اب اس کے پر تھوڑی سی آئلنگ کر کے اور کور کر کے پانچ چھے گھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے جتنی دیر رکھیں گے اتنی اچھے تکے سے وہ رائز ہوگی اب ڈانرز کے اوپر لگانے کے لیے ہم چوکلیٹ تیار کر لیتے تھے اس کے لیے ہم لوگ ایک کپ دودھ لے لیں گے اس کے اندر ایک بھائی کے سپون پی سیوی شگر کے ایڈ کر دیں گے ایک سپون ہم بٹر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ایک سپون اس کے اندر ہم لوگ وینیلا آئیسنے ایڈ کر دیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے اچھے تریکے سے جب یہ بوائل ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم لوگ کوکو پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے تریکے سے مکس کر دینا تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ نے ایڈ کرتے جانا دیں تقریبا میں نے اس کے اندر جوئے وہ تین سپون کوکو پاورڈر ایڈ کیا تھا اور یہ اس طرح کا جب تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے تو ہماری چوکلیٹ تیار ہو جائے گی اب ہم نے اس کو نکال کے تھنڈا کر لینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دو بہت اچھے طریقے سے رائز ہو گئی ہے تھوڑا سا ہشکہ لگا کر ہم اس کو ہٹ کر لیں گے اور اس کو بیل لیں گے تھوڑا سا موٹا ہم نے بیل لینا ہے اس طرح جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی راؤنڈ چیز کے ساتھ اس کو شیپ دی دینی ہے اس طرح سرکل راؤنڈ شیپ دینی ہے اور پھر چھوٹا بیچ میں جائے وہ راؤنڈ ہم لوگ نے کاٹنا ہے لو فلیم پر گرم ہونا چاہیے اور اس کے نیچے لو فلیم ہی رکھنی ہے اتنا گرم ہونا چاہیے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالا اور آل میں پتہ بھی نہیں چل رہا اتنا گرم ہونا چاہیے یہ لو فلیم پر جو ہے نا ہمیں ڈونرز کو فرائے کرنا ہے اسے یہ ہوگا کہ اندر تک پکیں گے جب لائٹ گولڈش کلر آ جائے گا تو ہمیں سے نکال لینا ہے ایسا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کے بہت فلفی بنے تھے بہت سوفٹ تھے آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کرئے گا میں نے بنائے تھے مجھے تو پیار آ رہا تھا اتنے اچھے بنے تھے ایمین فریج میں رکھنے کے بعد ایک دن بعد بھی جو ہے وہ میں نے ایک ٹرائے کیا تھا تو اتنا ہی سوفٹ تھا جتنا فرز ڈے میں تھا اس طرح پھر آپ اس کے اوپر چاکٹیٹ لگا دیں کچھ اور سپرنکل کرنا چاہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ کسی نئی ریسپے کے ساتھ تب تک مجھے جازہ دیجئے اللہ حافظ